اسلام علیہ وآلہ وسلم اسلام علیہ وآلہ وسلم جنرل انفو کی یہ والی جو سیٹ ہے اس کے اندر بہت بیسک سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پڑک کا مین کی ورڈ کیا ہے مثال کا دور پہ ابھی جو ہم نے پڑک کی ہے وہ می بینڈ ہے تو یہ ہماری پڑک کا مین کی ورڈ ہے اس کے اندر کچھ آگے ویریشن ہے جو کہ اور بھی ہیں جیسے کہ می بینڈ می بینڈ کا موڈل ہے سکس ہے پھر فائف ہے پھر فور ہے اسی طرح یہ می بینڈ کے موڈل سلتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مطلب یہ میرے ادر کی ورڈ بھی ہو سکتے ہیں می بینڈ ہے اس کے اندر ایک اور کی ورڈ بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ می بینڈ سٹریپ سٹریپ ہو سکتا ہے سٹریپ اور می بینڈ تو یہ بہت سارے کی ورڈ بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر ادر کی ورڈ میں میں نے وہ کی ورڈ ڈال دیا جو کہ کیورٹ میں نے چیک الذيyd کیوڈ کے علاوہ مین کیورٹ ہمارا می بینڈ ہے اس کے علاوہ باقی کیورٹس ہیں اچھا میں نے category دیکھنے کیجئے category دیکھنے کے لیے simple حال ہے آپ بہت زیادہ attention میں نہ پڑے at least minimum 3 bottlenecks کو آپ کھولیں پہلی پڑک میں نے کھول کی ہوئی ہے دوسری پڑک میں نے کھولی ہوئی ہے تیسری پڑک میں نے کھول گئے اور می نے کہا گیا à میں نے Sympli آنا ہے اور میں نے یا دیکھن ہے یہ کٹیگری میرے سامنے نظر آ رہی ہے ٹی وی آوڈیو ویڈیو کی اندر آنا ہے ویریبل ٹیکنالوڈی کے اندر آنا ہے سمارٹ وٹس کے اندر آنے ہے سٹرےپ کے اندر آنا ہے ٹھیک ہے یہ میری کٹیگری ہے میں نے horpora ہے یہاں سے Ary Without پلیس کرنا ہے میرے کٹی اگریاں کے اندر مجھے پتا ہے آرڈیو ویڈیو گیمنگ ہے یہ ساری میری کٹیگری یہاں پر منشن آگئے اس کا آسان حلی ہے کہ آپ پوری کٹیگری کو تیسٹ نہ کریں آپ آخری کچھ کر دیں مثال کے طور پر آپ یا تو سٹریپس کو کر دیں سٹریپس کو آپ کوپی کر لیں یا سمارٹ میکسیمم دو کو کوپی کر لیں پوری جو اگر آپ کریں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا آپ ایسا کریں سمارٹ وچ اسیسریز کو کوپی کر لیں صرف یہ آپ کے اوپر ہمیشہ سودھا پوائنٹ رہیں تاکہ خود بھی پریشان نہ ہو اور باقی کو بھی پریشان نہ کریں تو میں نے یہاں پر لکھ لیا سمارٹ اوز اسیسریز ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ می بینڈ کا سٹریپ ہے تو میں نے یہ اس چیز کو فائنل کر دیا یہ چیز ہو گئی اب میں نے پورڈک کے اندر ویڈیشن بتایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہاں میری جو یہ پورڈکٹ ہے اس کے اندر مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر صرف کلر ویڈیشن ہے سائز ویڈیشن نہیں ہے سب کے اندر سائز ویڈیشن نہیں ہے ہاں کچھ پورڈکٹ ہیں جیسے می بینڈ فائف ہے اور می بینڈ سیکس ہے وہ الگ ہیں باقی جو می بینڈ کے می بینڈ وان ٹو تری فور ہے وہ والے سین ہیں تو میں اس کے اندر کہتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے اندر کلر ویڈیشن ہے ٹھیک ہے اور صرف دو دو سائز ویڈیشن ہیں یعنی کہ جو می بینڈ می بینڈ جو سیکس ہے می بینڈ جو فائف اور سیکس ہے یہ ویڈیشن ہیں باقی کلر کی ویڈیشن اس کے اندر بی تاش ہے اور سائز کی ویڈیشن دو ہیں ایسا اس میں ہر انسان کی اپنی تھیوری ہو جائے کہ کتنے کلر ویڈیشن پر جانا چاہیے ایک اور چیز میں بتا دوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو میکسیمم تین ویڈیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے یعنی کہ آپ کی پرڈک کے اندر تین ویڈیشن ہو اس سے زیادہ ویڈیشن ہو لیکن میں آپ کو ایک واقع داتا ہوں اب جب ہم نے می بینڈ کو سرچ کیا تھا مثال کے دور پہ یہ بندہ ہے جو ریڈ کلر میں بیچ رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ریویوز ہیں مثال دیتا ہوں نا میں تو اگر اس بندے کے پاس ریویوز ہیں تو ہم اس بندے کو سب سے ڈاپ پہ آ جاتے ہیں میں دراز اس کی جگہ پر میں آ جاتا ہوں اب جب بلکل میں ریڈ کلر میں سیم کلر میں بیچوں گا اور میں اس کے سامنے آ جاؤں گا تو کیا اس بندے کو آگ نہیں لگے گی کیا یہ جلے گا نہیں میرے سے ہم پاکستانی ہیں نا معاذت کے ساتھ ہماری نیچر ہے پاکستانیوں کے علاوہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں لیکن جب آپ کسی کے رزق پہ آکے ڈھوڑا ڈالیں گے نا اڈٹک جمائیں گے تو لوگوں کو غصہ آتا ہے تو پھر اس کا حصہ نہ لکھا ہے کہ آپ بلکل یہی رکھیں می بینڈ می بینڈ کو ہی ٹارگٹ کریں لیکن اس جگہ پر آپ اس والی ویرییشن کو نہ رکھیں آپ یہاں پر کوئی اور ویرییشن ایڈ کر لیں مثال کے بار پر آپ یہاں پر ملٹی کلر ویرییشن لے ہیں یہاں پر آپ کی اس تصویر میں صرف ریڈ نہ ہو یہاں پر باقی سات آٹھ کلر بھی ہو مثال کے طور پر جیسے ایک اور بندہ ہم کوئی بھی بندہ پکڑ لیتے ہیں آگے والا ہی بندہ ہے یہ والا بندہ ملٹی کلر بھی بیچ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر چار کلر اس نے یہ والی ایمیج یوز آپ یہ والی ایمیج یوز کریں آپ صرف بلیک والی یوز نہ کریں آپ یہ والی ایمیج یوز کریں جس کے اندر چاروں کلر آ رہی ہیں آپ اس بندے کو ٹارگٹ کریں آپ اس بندے کو کمپیٹ کریں اور یہاں پر آپ کی امیج وہ ہونی چاہیے جس کے اندر آپ کی چاروں پڑک نظر آ رہی ہوں تاکہ اس بندے کو گصہ تو آئے لیکن اتنا نہ آئے اگر آپ اس کی ڈٹو کوپی کر کے یہاں پر آ جائیں گے تو پھر تو گصہ آئے گئی اگلے بندے کو ٹھیک ہے تو لسٹنگ ویریشن پڑک ویریشن تو یہ ہے کہ اس کے اندر اچھا ہاں ایک یہاں پر چیز ہم نے نہیں ایڈ کی یہ جو پڑک ہنٹنگی شیٹ ہے یہ پہلے تو ہمارے یہ آلڑی علمدلہ بہت بڑی شیٹ کیا ہم نے اس کو اور بہت بڑا کر دیا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دیو ٹھیک ہے پڑک ویریشن کیا کہتا ہے کہ پڑک ویریشن کہتا ہے پڑک ویریشن کے اندر یہ ہے آہ 5 اور 6 اس کے جیسے ہیں and بلو باقی جو ہیں جو می بینٹ 5 اور 6 یہ نیو ہے اور یہ دونوں ایک جیسے ہیں almost ایک جیسے ہیں جو باقی ریسٹ ہیں وہ سیم ہیں ان کے اندر کوئی ویریشن ہے اس کے اندر پڑک کے اندر دو ویریشن ہے لسٹنگ ویریشن جو ہے اگر ہم نے پہلے پڑک کی ویریشن بتا دیا تو ہم نے لسٹنگ کی ویریشن بتا دیا تو یہاں پر صرف کلر ویریشن ہے ان کے اور اس کے اندر کوئی ویریشن ہے ہست پیج پہ جو بندہ بیچ رہا اس کی سب سے ہائیس پرائیس کی ہے جو بندہ فسٹ پیج کے اوپر ہے اس کی سب سے ہائیس پرائیس کی ہے میں دیکھتا ہوں کہ دراز مول کا ہم نے ٹارگٹ ہی نہیں کرنا دراز مول کے علاوہ ہم نے بتانا ہے تیسرا بندہ ہے اس کی 190 روپے پرائیس ہے یہاں پر ایک بندہ بیچ رہا ہے لیکن یہ پروٹکٹر بھی ساکھ میں فری دے رہا ہے تو یہ 280 روپے میں بیچ رہا ہے تو ہم نے خلال 290 والا ہے کیونکہ پروٹکٹر ہم نے دینے ہم نے صرف سٹیہ بھی بیچ رہا ہے ایک 218 میں بیچ رہا ہے 205 ایک بندہ ہے 284 میں بیچ رہا ہے جو کہ 295 میں بیچ رہا ہے یہ بندہ یہ بھی سب چار سو میں بھی بیچ رہی ہیں ان کے پاس دو ریویوز بھی ہیں ایک اور بندہ بیچ رہا ہے جو کہ 900 میں بھی بیچ رہا ہے لیکن یہ پرڈکٹ اور ہے تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے ہماری پرڈکٹ یہ والی ہے جو پلاسٹک والی ہے تو ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ابھی تک ہم آئے پاس چار سوڑ پر ہے ہائیس پرائیس ہے ہماری پرڈکٹ پہلے پیج پر جو پرائیس ہے وہ چار سوڑ پر ہے یہ والی پرڈکٹ بھی سیم ہے یہ دونوں ایک ہی پرڈکٹ کے بینڈ ہے لیکن یہ الگ ہے یہ ملٹری بینڈ ہے یہ اور بلکل سمپل ہے یہ سٹیل کے اندر ہے تو یہ ہم نے پلاسٹک کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ابھی تک ہم آئے پاس جو ہائیس پرائیس ہے وہ چار سوڑ پر ہے پہلے پیج پر جو ہمارے پاس ہائیس پرائیس ہے وہ چار سوڑ پر ہے پہلے پیج پر جو لویس پرائیس ہے وہ کیا ہے اب ہم انہیں لویس پرائیس کو چیک کرنے ایک سو پچتر روپے ہمارے پاس ابھی تک لویس پرائیس ہے پہلے کواب میں ایک سو پچتر ہمارے پاس سب سے مینیمم پرائیس کیا ہے ہمارے پاس مینیمم پرائیس ابھی تک ایک سو پچھتر روپے ہی ہے جو بندہ پر بیٹھا ہوا دراز مول کے علاوہ دراز مول کو تو ہم نے کاؤنٹیں نہیں کرنا نا ایک سو پچھتر جی ہاں تو ہمارے پاس ایک سو پچھتر روپے ہماری لویس پرائیس ہے ٹھیک ہے یہ ہماری لویس پرائیس ہے اب وہ اگلے کولم میں پوچھ رہا ہے یہ والے کولم میں کہ ایوریج پرائیس کیا ہے اگر آپ میں ایک بالکل نارمل سی لک دیکھوں تو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ہر بندہ ہی تقریبا ایک سو پچھتر اسی نووے دو سو دو سو اسی دیکھ سو اسی دو سو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی ایوریج پرائیس جو ہے نا وہ تقریباً دو سو روپے ہیں دو سو دس دو سو بھیس روپے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں دو سو پچھتیس روپے ایوریج پرائیس یہ جنگوNET ہے ہماری ایوریج پرائیس ہی ہے کہ جو بیچ کی پائیس کیا بانتی ہے ایک سب سے بیچ میں کیا پانتا ہے آگے والا جو کولا ہمیں وہ کہتا ہے اب وہ کہتا ہے کہ اس پوری list کے اوپر fbd والے کتنے ہیں تو میں نے نیچے آنا ہے میں نے fulfill by the lass کو tip کرنا ہے صرف 32 لوگ ایسے ہیں جو کہ fbd کے اندر بیٹھے ہونا ہے ٹھیک ہے تو میں نے fbd کے 32 پر click کر دیا وہ پھر میں نے اس کو remove کر دینا ہے دراز mall کے والے کو جو fbd کا میں نے لگایا تھا وہ میں remove کر دینا ہے پھر وہ کہتا ہے دراز mall کے کتنے بندے ہیں میں یہاں پر جاتا ہوں دراز mall پر click کر دیتا ہوں ہمارا اس کیس کے اندر ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے دراز مول والا صرف وہ ایک ہی ہے باقی لوگ تو ایکچول میں پڑک بیچ رہے ہیں ہماری جو ہے یہاں پر اچھا ایف بی ڈی کو بھی ہم دوبارہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ کیونکہ ایف بی ڈی کے اندر بھی کنفیوجن ہے ہم ایف بی ڈی کے اندر دوبارہ کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے اب ہمیں صرف سٹرائپ چاہیے ہمیں می بینڈ نہیں چاہیے بھولا ٹھیک ہے ہمیں صرف سٹرائپ چاہیے تو میں نے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ یہاں پر سٹرائپ ہی بیچ لیں اچھا مزید کی بات یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہماری ہیں ہی نہیں یہ والی پرڈکٹ ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات بندے ایسی ہیں جو کہ ایف بی ڈی کے اندر تو ہیں لیکن وہ می بینڈ می بینڈ کا سٹرائپ نہیں بیچ رہے وہ بیچ رہے ہیں می بینڈ کی گھڑی بیچ رہے ہیں ہم نے گھڑی نہیں بیچ نہیں ہم نے یہ کور بیچ رہے ہیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں یہ پوری گھڑی ہے یہ چھے ہزار روپے کی گھڑی ہے اور یہ یہ اس گھڑی کا گیرہ آسو روپے کا بیچ ہے یہ تو خیار مہنگی ایسیمبل دے دی میں نے میں آپ کو سستی ایسیمبل دیتا ہوں مثال کے دور پہ یہ ہماری می بینڈ جو ہے چار ہزار روپے کی گھڑی ہے اور یہ اس کا دو سو اننجا روپے کا اس کا بینڈ ہے اور اس کے اوپر گلاس کور ہے ٹھیک ہے دھائی سو روپے کا تو یہ ہے ہم نے گھڑی نہیں بیچ نہیں ہم نے بینڈ کو بیچ نہیں یعنی جو سٹرائپ نظر آرہی ہیں پیچھے یہ گھڑی ہے ایکچول میں اور یہ اس کے اوپر سٹرائپ لگتی ہے ہم نے سٹرائپ کو بیچ رہا ہم نے گھڑی کو نہیں بیچ رہا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس سات بندے ایسے ہیں جو کہ آرہ ادھر ہیں وہ ہیں ہی نہیں یعنی کہ وہ سٹرائپ نہیں بیچ رہے ہو تو اپچول پڑک بیچ رہے ہیں بتیس میں سے اگر ہم سات مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس بچتا ہے پچیس پچیس بندے ایسے ہیں جو کہ دراز ایف بیڈی کے اندر ہیں اور دراز مول کا ایک ہی بندہ ہے جو کہ سٹرائپ بیچ رہے ہیں اور تو جب ہم دراز مول کا اپلائے کریں گے اگر میں یہاں پر آتا ہوں دراز مول کا اپلائے کرتا ہوں کلٹر تو یہاں پر گیارہ لسٹیں آتی ہیں لیکن گیارہ لسٹیں سٹرائپ نہیں بیچ رہی ہیں وہ لوگ اچھا ایک اور بندہ مل گئے ہمیں یہ دیکھیں ایک یہ بیچ رہے ایک یہ بندہ بیچ رہے ہیں دو ہمیں مل گئے جو کہ سٹرائپ بیچ رہے ہیں ایک یہ بندہ بھی سٹرائپ بیچ رہا ہے تین ہوں مل گئے ہیں ابھی تک ہمیں تین بندے ملے ہیں جو کہ دراز مال کے اندر سٹرائپ بیچ رہے ہیں باقی لوگ پڑکٹ بیچ رہے ہیں تو یہ آپ نے خود مینولی کاؤنٹ کرنا ہے ہر چیز یہاں پر کاؤنٹ ہونی چاہیے جو ٹاپ ٹین ہیں ان کی ریٹنگ ریویوز اور ریٹنگ کے ہیں ایفریج مثال کے طور پر میں اس نے پوچھا ریویوز اور ریٹنگ کے ہیں اچھا میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے جو ایفریج ریویوز ہے نا وہ پہلے بندے کے پاس ہسی ہیں پھر چالیس ہیں پھر بائیس ہیں پھر دس ہیں پھر آٹھ ہیں تو میں کہتا ہوں یہاں پر جو میرا ایفریج ریویوز بن رہے ہیں نا ٹاپ ٹین کے وہ ایفریج سے مراد یہ ہے کہ سب کے ٹوٹل ایفریج ریویوز کتنے بنتے ہیں ایک تو حل یہ ہے کہ آپ سب کے ریویوز کاؤنٹ کریں اور وہ پھر اسے دس پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو آپ کے سامنے ایبریج آ جائے گی لیکن ہم نے کہا کرنا ہے ہم نے وہ والی ایبریج بتانی ہے کہ کتنے ایبریج ریوز ہیں میں کہتا ہوں مثال کا ذوق ہے پچیس ایبریج ریوز ہیں اور ایبریج ریٹنگ کیا ہے سب کی پہلے بندے کے پاس تقریباً 4.9 ریٹنگ ہے پہلے بندے کے پاس 4.7 ریٹنگ ہے پہلے کے پاس دوسرے کے پاس 4.8 ہے 344.7 ہے 5 ریٹنگ ہے اس کے پاس اس کے پاس 4.6 ہے تو مجھے پتا چل گیا میری جو ایبریج ریٹنگ ہے وہ 4.6 4.7 ہے میں نے جتریم لسٹیں دیکھیں ان میں 4.7 ہے تو آپ یہ کر لیں کہ آپ کاما ڈالیں پہلے ریویو لگنے پھر اس کے پاس ریٹنگ لگنے کہ ایبریج ریٹنگ کیا آٹ اوف 5 پھر وہ پوچھتا کہ ہم اگر اس پرڈک کو بیجتے ہیں تو ہم کتنے میں بیجیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں پر ایک بندہ بیچ رہا ہے جو کہ 175 میں ہے باقی سارے بیچ رہے ہیں تقریباً آلماسٹ ہو اگر ہم اسے بیچیں گے تو ہم 199 کے اندر بیچیں گے سٹارٹنگ رہے تو ہم اسے لو رکھیں گے لیکن ہماری ایبریج پرائس یہ ہوگی وہ کہتا ہے کہ آپ کی کاؤس پرائس کیا ہوگی ایسٹیمیشن کاؤس پرائس اچھا یہ مزیدار بات ہے ایسٹیمیشن پرائس کس طرح دیکھنے ہوں ایسٹیمیشن پرائس دیکھنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے بارے اس پڑک کو لے رہے ہیں پہلی پڑکٹ ہو یہ بندہ بیچ رہا 183 روپے کی ٹھیک ہے یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں 170 روپ ہمارا کیونکہ کمپیٹیٹر ہم نے اس والی لیسٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہو اس کے پر ویریشن ہے ہم نے اس والی ویریشن کو ٹارگٹ کیا تو یہ بیچ رہا ہے 175 روپے کی آپ ایک سمپل حل ہیں آپ یہ کریں کہ جو اس بندے کی سیلنگ پرائس ہے اس کا 50 to 60% آپ لگا لیں کہ یہ ہماری سورسنگ ہوگی مثال کے بارے 175 کا 180 روپے کا جو ہاف بنتا ہے وہ بنتا ہے 90 روپیس تو میں کہتا ہوں ہماری جو سورسنگ پرائس ہوگی میں کہتا ہوں وہ 100 روپیس ہوگی assume کر رہا ہوں ابھی کے لیے assume ہم نے کس طرح کرنا ہے assume ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ جو اس بندے کی سیلنگ پرائس ہے اس کا ہم نے 50% یا 60% ہماری سورسنگ پرائس ہوگی اگر ہماری سکسٹی پرسنگ سورسنگ پرائس ہے جو کہ راؤن سو سے تھوڑا اوپر بنتی ہے میں کہتا ہوں سور پہ ہماری estimation یعنی کہ ہماری estimation cost ہوگی unit cost جو ہم بائے کریں گے اس کے بعد لکھا ہے کہ علی بابا کے اوپر اس کی cost کتنی آئے گی علی بابا کے اوپر اس پڑک کی کتنی cost آئے گی ٹھیک ہے علی بابا کے اس کے اوپر جو cost آئے گی میں علی بابا کے اوپر جاتا ہوں اور میں لگ دیتا ہوں می بینڈ میں نے جیسے ہی میں علی بابا کے اوپر آ چکا ہوں ٹھیک ہے لوڈ ہو رہی ہے سائٹ تو جیسے میں نے بی بینڈ سرچ کیا تو اس کے پاس کافی زیادہ ویریشن ہے پرائس کے ہمیں رہی ہے مجھے اصل چیز ہے میں نے پرائس دیکھنا ہے اچھا اس نے سو بندے دیکھ لیے سو بندہ فاؤنڈ کر لیے جو کہ ہمارے پاس ہیں تو پیرا گیٹ کوٹیشن آپ لے لیں اچھا جی میں کہتا ہوں میں نے می بینڈ اس کو میں نے بائے کرنا ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ مجھے کیا پرائس دیتا اچھا یہ کہتا ہے مجھے اگر آپ یہ مجھے کہتا ہے کہ اگر آپ سو یونٹ بائے کروگے تو آپ کو میں ہاف ڈالر میں دے دوں گا اور اگر آپ میرے سے دے دوں گا آپ نے دیکھا کتنی زیادہ فرق پرائس پڑھ رہی ہے کیونکہ یہ سستی پرڈکٹ ہے تو ہم نے اس کو پراببولی ہماری کوشش ہوتی ہے ہم سستے سے سستے ہی سورس کریں یہ تو صرف ایک بندہ ہے نا میں اس طرح کے بہت سارے بندوں کو جا کے ایویویٹ کروں گا مثال کے طور پر ہماری جو ریکوائرڈ پرڈکٹ ہے وہ یہ ہے وہ ریڈ کلر والی دیکھا ہے جو میں نے ابھی دیکھا آپ کو کیونکہ ہم ہمارا جو اچھا یہ اوییلبل نہیں ہے یہ والی پڑکٹ تو ٹھیک ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ریڈ کلر ہے تو اس بندے کے پاس بھی ریڈ کلر ہے تو میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اس بندے کے پاس ریڈ کلر ہے یہ کہتا ہے کہ اور می بینڈ تھری اور فور زیرو پانٹ یہ ہے اور اگر وہ می بینڈ فائف کو میں لیتا ہوں تو زیرو پانٹ تھری فائف میں دے دے گا ریڈ کدھر ہے ییلو پنک ہے اس کے اندر گری ریڈ اچھا یہ میں نے ریڈ کلر بائے کرنا ہے کیونکہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے میں نے بتایا میں نے ریڈ بائے کرنا ہے تو وہ کہتا ہے اگر آپ می بینڈ فور کے لیے لیں گے تو یہ پرائیس ملے گی اور فائف کے لیے لیں گے تو یہ لیں گی تو میں یو ایس ڈی کو زیرو پانٹ تری فائف کو میں کنورٹ کرتا ہوں پی کے آر کے اندر اگر میں چائنہ سے سورس کروں گا تو مجھے یہ بنے گا چون روپے ٹھیک ہو گیا جی تو مجھے چائنیز پرائیس مل گئی کہ میں نے چائنہ سے اگر میں اس پرائیس کو سورس کرتا ہوں تو مجھے کتنی پرائیس پڑے گی تو اگر میں چائنہ سے سورس کرتا ہوں تو زیوم کرتا ہوں میں مجھے پچاس سے ساٹھ روپے اس کی پرائیس پڑے گی ٹھیک ہے لینڈنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے مثال کے بار پر ایک پرائیس آپ نے کراچی سے بائی کی ہے اور کراچی سے بائی کر کے آپ اسے لاہور لے کے آتے ہیں تو کراچی سے لاہور آنے میں میرا جو خرچہ ہوگا وہ میری لینڈنگ کاسٹ ہوگی تو میں کہتا ہوں کراچی سے لاہور آنے میں میری پرٹک کی جو کاسٹ آئے گی یہ میں ہی بینڈ میں کراچی سے بائی کرتا ہوں سو روپے کا اور اسے لاہور تک لانے میں کیا کاسٹ آئے گی میں کہتا ہوں میری پانچ روپے کاسٹ آئے گی ٹھیک ہے میں ابھی ہی رکھنا ہوں پیمیٹ ہینڈلنگ فی کیا ہوتی ہے دراز کی پیمیٹ ہینڈلنگ فی اٹھتی ہے 1.2% آپ کی پوری ٹرینزیشن کا 1.2% کچھ کیسز میں 1.6% بھی ہے لیکن جو 1.2% 1.2% آپ کی پیمیٹ ہینڈلنگ فی بنتی ہے دراز پر ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم نے ہماری سیلنگ پرائس ہے جو یہ اب ہم نے جو کمیشن نکالنا ہے لینڈنگ کاؤس تو ہماری آگئی اس پرڈاک کے اوپر یعنی کہ کراچی سے لاہور لے کے آنے کے اوپر جو پیمیٹ ہینڈلنگ فی ہے اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے 1.2% کو میں نے نیچلے والے نیچلے والے سیل کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اوپر میں کہتا ہوں دو سور پہ کا 1.2% کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے تقریباً پانچ رو پہ تقریباً پانچ رو پہ بنتا ہے اچھا اس کٹیگری کے اوپر دراز کا کمیشن کیا ہے اب میں نے یہ دیکھنے ہیں وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ دراز کا کمیشن کیا ہے جو دراز کا کمیشن ہے وہ کیونکہ دراز کا کمیشن جو ہے وہ کٹیگری کے اوپر لگتا ہے تو میں ہم نے اس کی کٹیگری چیک کر لی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کٹیگری ہے سمارٹ واؤچیز تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں آپ کے لیے ہم نے بہت آسانیاں کر دی ہیں یہ شیٹ کے اندر آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا اب آپ نے دراز کمیشن دیکھنا ہے تو آپ نے یہاں پر آنا ہے آگے آگے کی طرف جب آپ سٹرول کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پر دراز کمیشن صحیح ہے جب آپ اسی شیٹ کے اندر آپ کو دراز کمیشن نظر آئے گا جب آپ کو دراز کمیشن آ گیا تو کنٹرول ایف کریں کنٹرول ایف کرنے کے بعد آپ نے یہ سمارٹ واؤچ اسیسریز کو کرنا ہے جب اس نے مجھے ارزلٹ دے دیا سمارٹ واؤچ اسیسریز تو کدھر ہے یہ ہے سمارٹ واؤچ اسیسریز سمارٹ واؤچ جو اسیسریز ہیں اس کے اوپر جو ہمارا کمیشن ہے وہ ہے 4.3 پرشنٹ تو میں نے اس کو کاپی کرنا ہے اس کمیشن کو رہی ہے اور اس کمیشن کو کاپی کرنے کے بعد میں نے دوبارہ اپنے جو میری شیٹ ہے جرنل والی شیٹ میں نے اس کے اندر آنا ہے دراز کمیشن یہاں پر میں نے کمیشن کو کر دینا میرا یہ کمیشن ہے تو اگر میں دو سو روپے کا ہم نے کمیشن نکال لیں اس کے اوپر دو سو روپے کا 3.4 پرشنٹ نکال لوں تو یہ ہمارا رفلی بنتا ہے پرابلی 3 پرشنٹ تو 6 روپے بنے گا یہ ہمارا تقریباً بنتا ہے رفلی 8 سے 9 روپے تو میں ابھی یزیوم کر دوں 9 روپے ہمارا کمیشن بن گیا ٹھیک ہے اچھا جو ویٹ کلکلیشن ہے ویٹ جو چارج ہوتا ہے ویٹ کی کلکلیشن یہ ہوتی ہے کہ ویٹ ہمارا چارج ہوتا ہے دراز کمیشن کے اوپر اور ہمارا شپنگ کاسٹ کے اوپر اور پیمنٹ ہینڈلنگ فیز کے اوپر یہ ہماری پیمنٹ ہینڈلنگ فیز جو ویٹ کلکلیشن ہماری ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے پیمنٹ ہینڈلنگ فیس کی پیمنٹ ایچ ہینڈلنگ پلس دراز کمیشن دی سی دراز کمیشن پلس شپنگ ایس جو شپنگ فی ہماری ہوتی ہے جو کسٹمر پی کرتا ہے نا شپنگ فی وہ والی ٹھیک ہے یہ اس کی اوپر اور اس کو ہم نے یہ جو ہمارا ٹوٹل بن رہا ہے اس کو ہم جس گیل می وین منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا ٹوٹل کے موسیقی جو ہمارا یہ جو پیمنٹ ہینڈلنگ فیس ہے یہ میں نے غلط کلکلیٹ کیا یہ تقریبا تین بنتی ہے آپ اسے خود کلکلیٹ کر لیجئے گا کلکلیٹر سے آپ دیا جس طرح بھی آپ کلکلیٹ کریں لیکن یہ منول کیجئے گا اگر آپ فورمولاز یہاں پر لگائیں گے تو وہ ابھی کے لیے مسئلہ بنے گا فورمولاز ہم بعد میں لگائیں گے لیکن ابھی کے لیے ہم نہیں لگا رہے ابھی کے لیے ہم اس کو منول ہی کریں گے جب آپ کو ایک دفعہ منول کرنا آ جائے گا کام تو پھر فورمولاز کے ذریعہ آپ بڑے آسانی سے کلکلیٹر کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں یہ شیٹ آپ دیکھ کے در جائیں گے ایک دفعہ لیکن درنا نہیں ہے آپ نے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پر پیمنٹ ہینڈلنگ فیس ڈی سی فی اور یہ ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے ملٹیپلائے کر دینا ہے اگر ہم پنجاب کے اندر ہیں تو پنجاب کے اندر 16% ویٹ ہوتا ہے اگر ہم سندھ کے باقی کسی بھی سوبے کے اندر ہیں تو وہاں پر 13% ویٹ ہوتا ہے تو ہمارا یہ جو ویٹ مثال کے دور پر شیپنگ فیس جو کسٹمر نے پی کی ہے وہ 49 روپیز پی کی ہے اچھا یہ 49 روپیز ہم نے پی نہیں کرنا اس 49 روپیز کے اوپر ہمیں ویٹ لگے گا صرف ویٹ لگے گا باقی ہمیں کچھ نہیں لگتا ٹھیک ہے شیپنگ فی یہ جو ہے یہ کسٹمر پی کرتا ہے تو اس کے اوپر صرف ہمیں ویٹ لگتا ہے باقی ہمیں کچھ نہیں لگتا ہمارا جو درہاز کا کمیشن ہے درہاز کا کمیشن نو روپے بنتا ہے پیمنٹ ہنڈلنگ فی تین روپے بنتی ہے اور ہمارا کہہ لیں کہ ہماری جو شیپنگ فی ہے وہ 49 روپیز بنتی ہے میں اس کی زرحہ پیلپلیشن کر لیتا ہوں موبائل کے اندر ہی تو یہ ہمارا بنتا ہے جو ویٹ ہمارا بنتا ہے وہ بنتا ہے آل موست 8 روپیز بنتا ہے 8 روپے سے تھوڑا کم بنتا ہے وہ آپ دیکھ لیسے گا اچھا اس کے اندر جو پرسنٹیج نہیں نا بھائی آٹھ روپے بنتا ہے تقریبا یہ پرسنٹ ایج کا شروع سائن کروا رہا ہے آپ دیکھ لیے جو کہا کیوں کروا رہا ہے یہ آج ایکسٹرہ کوسٹ ایکسٹرہ کوسٹ میں مثال کا طور پر پیکجنگ ہے اور پرنٹنگ ہے میں کہتا ہوں دس روپے ہماری وہ کوسٹ آ جاتی ہے رفلی تو اب ہم نے یہ ٹوٹل کوسٹ دیکھنی ہے ٹوٹل کوسٹ ہماری کتنی بن رہی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کوسٹ ہم نے کیسے دیکھنی ہے ٹوٹل کوسٹ کے اندر ہماری جو یونٹ پرائس ہے وہ 100 ڈسو روپے ہیں اور جو ہماری لینڈنگ پرائیس ہے جو ہماری لینڈنگ پرائیس ہے وہ پانچ روپے ہیں اس طرح ہماری پیمٹ ہیڈلنگ 3 روپے ہیں دراز کمیشن 9 روپے ہیں ویٹ جو ہے وہ آٹھ روپے ہیں ایکسٹرہ کوسٹ دوہ میں 10 روپے آرہی ہے تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 135 روپے ٹوٹل بنتا ہے 135 اور ہم نے ہی بیچنا ہے ہمارا بنتا ہے 64 روپیز 64 روپیز ہمارا پروفیٹ بن گیا ہمارا پروفیٹ بن گیا ہمیز پروفیٹ پرسنٹیج کیسطہ نکال رہے ہیں پروفیٹ پرسنٹیج ہم نے اس طرح نکال رہے ہیں کہ ہمارا پروفیٹ آ رہے ہیں پروفیٹ کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ہنڈرڈ 64 ملٹیپلاہ بہ ہنڈرڈ اٹ ویل آہ چھ ہزار چار سو چھ ہزار چار سو کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ہماری سیلنگ پرائیس کے اوپر ہماری سیلنگ پرائیس یہاں پر کیا ہے ہم نے اس پرڈک کو بیچنا ہے ایک سو ایک سو نڈینوی روپے میں یعنی کہ ون ڈبل نائن کے اندر ٹھیک ہے دو سو روپے میں ہم نے اس کو بیچنا ہے اس پرڈک کو اور 64 روپے ہمارا پروفیٹ آ رہا ہے تو پروفیٹ مارجن ہمارا بنے گا پتیس پرسنٹ پتیس پرسنٹ اس پرڈک کے اوپر ہمیں پروفیٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا لوکل سورسنگ کے اندر آپ یہ والی جو سورسنگ پرائیس ہے ہماری اسٹیمیشن سورسنگ پرائیس ہے جو وہ آپ ایک دفعہ لوکلی ویریفائی کر لیں کہ یہ کتنے میں پڑ رہی ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پرائیس جو اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کو آپ ضرور ایک دفعہ دیکھ لی جائے گا کہ ہمیں ایکچول کتنی کاؤسٹ آتی ہے اس کے ٹھیک ہے تاکہ کوئی مسہپ نہ ہو جائے ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گیا جی تو ہمارا 34% کمیشن آ رہا ہے which is very fair یہ کم بنے گا کیونکہ جب آپ کی سورسنگ پانچ دس روپے زیادہ ہو گئی تو یہ پروفیٹ مارجن کم ہو جائے گا ابھی کے لیے میں اگزامپل ہی لے رہا ہوں اچھا پرسنل ڈیٹا کے اندر آ جائے گا پڑک کا کیورڈ جو ہے وہ می بینڈ ہے آگے والی شیٹ ہے دیکھیں یہاں پر ہی اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہوں جہاں پر میرا کرسل ہے ابھی یہاں پر پہلے جرنل پڑک انفرمیشن ہے پرسنل ڈیٹا ہے آر اینڈ ہے ریویوز اینڈ ریٹنگ جو ہے وہ انسائٹس ہے ٹوٹل ورسیز لاشٹ ویک ریویوز ہے انوینٹری ٹریکنگ ہے رسٹکٹر بینڈ وہ آگے کام کا ڈیٹا ہے اچھا فرسٹ آر لسٹنگ کتنی ہے وہ کہتا ہے بھئی بتاؤ کہ اس پرڈک کی فرسٹ آر لسٹنگ کتنی ہے اب ہم نے اس کو جلدی جلدی کرنا ہے انشاءاللہ کیونکہ ہم اس کو ہم کافی وہ کر سکے ہیں اچھا یہ ہماری پہلی ہے اب ہم نے اس کے اوپر اپر ون سٹار کا فلٹر اپلائے کرنا ہے ون سٹار کا فلٹر جب ہم نے اپلائے کیا تو اس کے اوپر جو ٹوٹل لسٹیں آئی ہیں وہ آٹھ ہزار آٹھ سو چھاسی لسٹیں ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے فورسٹ آر لسٹنگ کتنی ہے میں نے فلٹر کو دوبارہ ریموو کر دیا آپ اگر نوٹیس کر رہے ہوں تو میں ون بائی ون کر کے فلٹر اپلائے کر رہا ہوں میں ایک اٹھے فلٹر نہیں اپلائے کر رہا میں نے فورسٹار کا فلٹر اپلائے کیا تو جب میں نے فورسٹار کا فلٹر ہماری جو ٹوٹل لسٹنگ ہے وہ بنتی ہیں سات سو قریباً چھ سو سات سو لسٹنگ بنتی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے چائنہ کے کتنی لسٹنگ ہے میں نے دوبارہ کلیئر فلٹر کیا اگر یہاں پر آپ اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہاں پر ایک اپشن ہوتا ہے پاکستان کا اور چائنہ کا جب میں چائنہ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے پچیس سو لسٹیں ایسی ہیں جو کہ چائنیز سیلر کی ہیں پچیس سو چائنیز سیلر اس کو بیج رہا ہے کیونکہ دراز کے اوپر اب دراز گلوبل سیلنگ پلائے فارم ہیں تو جو باقی کنٹریز کے ممالک ہیں وہ بھی دراز کے اوپر بیج سکتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ساری جگہ پر اچھا میں نے دوبارہ فلٹر کو کلیر کر دیا فلٹر کلیر کرنے کے بعد میں نے دوبارہ یہاں پر پاکستان کی لسٹنگ اپلائے کی جب میں نے پاکستان کی اپلائے کی تو وہ کہہ رہا ہے ساڑھے چار آزار بندہ ہے جو پاکستان سے اس کو بیچ رہا ہے ساڑھے چار آزار بندہ ہے جو اس کو بیچ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے URL of keyword URL of keyword کا کیا مطلب ہوتا ہے جب میں نے میبیند یہاں پر سرچ کیا مثال کے طور پر میں میبیند سرچ کرتا ہوں تو میرے سامنے جو دراز پر یہاں پر URL بن رہا ہے میں نے اس URL کو کوپی کرنا ہے اور میں نے یہاں پر لا کے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے کر دیا price of competitor with highest review وہ کہہ رہا ہے یہاں پر اس بندے کی price بتاؤ جس کے پاس سب سے highest reviews ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک بندہ نوٹس کیا تھا جس کی چار سو روئے پرائس تھی ٹھیک ہے دوبارہ پکٹ لیتے ہیں اس بندے کو ہم نے دیکھ رہا ہے جس کے پاس چار سو ہم نے یہ بندہ دیکھا تھا اس کی چار سو روئے پرائس تھی اس کے پاس دو ریبیوز ہیں میں کہتا ہوں اس کی چار سو روئے پرائس ہے اور اس کے پاس دو ریبیوز ہیں صرف میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ٹھیک ہے چار سو روئے پرائس ہے اس کی اور دو ریبیوز ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بندہ بتاؤ اب وہ کہتا ہے listing age بتاؤ مجھے listing age of competitor with highest reviews میں نے listing age چیک کرنی ہے تو میں ریلی ویسٹ کے اندر جا کے یعنی کہ میں اس کے last کے اندر جاؤں گا بلکل اٹھارویں نمبر پہ اور اس کا پہلا کیورڈ جو اس کا پہلا review آیا تھا اس بندے کا وہ اگست کے اندر 2019 کے اندر آیا تھا مطلب یہ بندے کی almost کوئی 22 مہینے پرانی listing ہے ٹھیک ہے یہ آپ calculate کر لیجئے گا تو 22 منت اس بندے کی listing کو ہو گئے ہیں صحیح ہے اس بندے کی 22 منت کی listing age ہے میں سارا data fill کر رہا ہوں آپ تسلی سے fill کرتے رہیے گا یہ ہر بندے کے لیے fill کرنا واجب ہے میں ہر ایک کو ظاہر سی بات ہے میں الگ الگ ہی کر رہا ہوں اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے دس کمپیٹیٹر کی list دینا ہے اگر آپ نے دیکھا ہو تو اوپر tabs میرے دیکھے تو میں نے دس ہی دس سے زیادہ ہی کھولے ہوئے ہیں دو چار چھے آٹھ دس پورے دس کھولے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیے گا میں نے پورے دس کو کھولا ہوئے یہاں پر پورے دس کا data ہم نے fill کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا وہ کہتا ہے کی وڈ کیا ہے میں کی وڈ کی ذرا میں کیا کرتا ہوں میں اس کا پورا ٹائٹل ہی copy کر لیتا ہوں اور ٹائٹل پورا copy کر کے میں اس کو یہاں پر paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے پہلے بندے کا URL کیا ہے تو میں اس کا URL copy کرتا ہوں اور میں یہاں پر URL paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس نے جگہ ساری کافی ساری لے لی ہے تو میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں یا پر ہم نے URL بنانا ہے تو URL کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس پورے کولم کو ہی میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر وہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم link attach کر سکتے ہیں صحیح ہے میں نے ابھی اس کو دینا ہے تو میں اس کو مثال کا دور پر یہاں پر جو اس کا link ہے وہ میں دے دوں گا اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ یہاں پر کیوں کر رہا ہے اچھا یہ back end پر کیوں شو ہو رہا ہے یہ کس طرح یہ انہی ہونا چاہیے یہ آپ پر شو ہو اچھا یہ ابھی کے لیے نا اس sheet کے اندر مسئلہ کہ وہ مسئلہ یہ آرہا ہے یہ نا آپ جب دیکھیں جب میں اس کے اندر fill کر رہا ہوں میں نہیں کہ جب میں اس کے اندر وہ کر رہا ہوں URL ڈال رہا ہوں تو وہ پورے آگے والے چار column پر بھی آتا ہے تو میں ابھی کے لیے نہیں ڈال رہا ابھی URL آپ آپ نے بس سمجھ یہ لیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے URL ڈال رہا ہے یہاں سے URL copy کرنا ہے اور یہاں پر ڈال دینا ہے جب میں اس issue کو resolve کر کے آپ کو sheet دوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ لی جگہ وہ تو وہ اب کہتا ہے single میں بیچ رہا ہے یا pack میں بیچ رہا ہے میں کہوں گا single میں بیچ رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے competitor price کیا ہے اس بندے کی price کیا ہے competitor rating کیا ہے rating یعنی کہ اس کی rating کتنی ہے 4.7 4.7 5 یہ اس کی rating ہے free shipping دے رہا ہے یا بندہ کے نہیں دے رہا اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہاں پر free shipping لکھا ہوتا ہے جب یہاں پر لکھا ہوتا ہے جب free shipping یہ دے رہا ہوتا ہے تو یہ بندہ free shipping نہیں دے رہا اس کے اوپر one star reviews کتنے ہیں اب one star کے لیے میں نے دیکھنا ہے یہاں پر آنا ہے one star اس کے پاس ایک review one star ہے پھر وہ کہتا ہے two star کتنے ہیں وہ zero ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ three star reviews کتنے ہیں تو اس کے پاس five star reviews ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس four star reviews کتنے ہیں دس reviews four star ہیں اس بندے کے پاس آپ جو دیکھنی جائے گا میں جلبی میں کر رہا ہوں ذرا پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس five star reviews کتنے ہیں تو 75 star reviews ہیں اس بندے کے پاس نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے total reviews کسی نے اس بندے کے پاس 86 ٹوٹل ریویوز ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ ٹوٹل ریویوز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ہے ریٹنگ سے مراد ریویوز ہی ہیں نا تو گوڈ ریویوز کتنے ہیں جو فور سٹار اور فائف سٹار والے ریویو ہوتے ہیں وہ گوڈ ہوتے ہیں باقی جو آہ ثری سٹار والے ہوتے ہیں وہ نیوٹرال ہوتے ہیں اور جو ون سٹار اور ٹو سٹار ہوتے ہیں وہ نیگٹیو ہوتے ہیں جو ثری سٹار ہوتے ہیں وہ نیوٹرال ہوتے ہیں تو اس بندے کے پاس 80 پوسٹیو ریویوز ہیں اور اس بندے کے پاس آہ جی ہاں اس بندے کے پاس صرف ایک بیٹ ریویوز ہے باقی سارے اس کے اچھے ہی اور اچھے ہی ریویوز ہیں اسی طرح آپ نے دس کے دس کمپیٹیٹر کا ڈیٹا یہاں پر فیل کرنا ہے ہر بندے نے آئی ریپیٹ آپ لوگ جن جو سیکھ رہے ہیں اس بیچ کے اندر ہیں وہ لوگ بڑا بھنڈ کرتے ہیں جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ بھی بڑا بھنڈ کرتے ہیں کہ وہ یہ ویڈیٹا فیل نہیں کرتے یہ جو میں نے دس بندے کھول میں نے ایک بندے کا ڈیٹا فیل کیا اسی طرح آپ نے دس کے دس بندے کا ڈیٹا ادھر فیل کرنا ہے ان سب کا یہ جو میں نے دس کھولے ہوئے ان سب کے سب دس بندوں کا ڈیٹا آپ نے اسی طرح بند بائی ون یہاں پر جیسے اس کا ٹائٹل اس کا کی ورڈ پھر URL پھر سنگل پرائیس بیچ رہے سب کچھ میں نے یہاں پر ون بائی ون کر کے لکھنا ہے یہ ہر بندے نے کرنا ہے ٹھیک ہے میں ذرا اسیس کو ذرا ریپنڈلی کر رہا ہوں تاکہ ہم اسیس کو اس ویڈیو کو ہم یہی پر ہی ختم کر سکیں اچھا ٹاپ ٹین کے ٹوٹل ریویوز کتنے ہیں مثال پہلے بندے کا ٹوٹل ریویوز مجھے پتا ہے ایٹی سیکس تھے لاسٹ ویک ریویوز اس بندے کے کتنے ہیں جو پہلا بندہ جسی میں ٹارگٹ کر رہا ہوں تو میں نے اس کے ریلیویز کے اوپر آنا ہے میں ریسینٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں یا میں ریسینٹ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میں نے یہ والے ریویوز کاؤنٹ کر لینے ہیں جیسے کہ اس بندے کے اوپر کتنے ریویوز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات اس بندے کے پاس لاسٹ ویک یہ دیکھے نا جو ون ویک لکھا ہوا اس کا مطلب ہے لاسٹ ویک صحیح ہے ون ویک ایک مطلب ایک ویک ہفتہ پہلے سات ریویوز اس کے باس لاسٹ ویک ہے سیکنڈ LASV reviewz mitä اس بندے کے باس ایک بھائی چار پانچ چھی ریویوز اس کے پاس آہ لائسد ویک ہے ثرڈ لہا سٹ ویک ریویوز کتنے اس کے باس ایک صرف ایک ریویوز کے پاس در لل آج یہ لازل مانت کے کتنے ریویوز تھے یا ملک جو اس سے پہلے ہیں یہ ایک ریویوز ہیںس کے پاس ایک ریویو یہ ہے اور اچھا لاسٹ منت کے ہم نے ریویو کس طرح کاؤنٹ کرنے جو فور ویک آ رہا ہے کیونکہ ایک مہینے میں چار ہفتے ہی ہوتے ہیں جو فور ویک تک آ رہا ہے یعنی کہ وہ سارے ہمارے پورے ایک ون کل کے دن سے لے کے جو میں دوبارہ ریلیمنٹس کے اوپر کلک کرتا ہوں یعنی کہ دے ون سے لے کے اور جو فور ویک تک آ رہے ہیں وہ ہمارے سارے ون منت کاونٹ ہوں گے مثال کا طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں 5 ریویو تو ہر جگہ پانچ شو ہوتے ہیں یہ بالکل پانچ شو ہو رہے ہیں اوکے تھیک ہے پندرہ تو اس بندے کے بعد پاس 16 ریویو جو کہ لاسٹ منت کے ریویوز ہیں دو ہزار اکیس کے کتنے ریویوز ہیں تو میں نے سارے کاؤنٹ کر لینے ہیں بن oct اس کے بعد سارے نہیں سارے نہیں ہیں دو ہزار اکیس کس کے بعدس کتنے ریویوز ہیں اچھا آپ نوٹس کر رہے ہوں تو یہاں پر صرف پانچ ریویوز ہی شو ہوتے ہیں ایک لائن میں پانچ ریویوز ہی شو ہوتے ہیں تو دو ازار اکیس کے صحیح ہے اگست کی ہیں دو ازار انیس کے ستمبر کی ہیں یہ چودہ یہ بھی ستمبر کی ہیں تیرہ یہ بندہ کیا چیز ہے کافی لمبا کام ہے میں تو اس کو نپٹانا چاہ رہا تھا جلدی لیکن یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے ٹائم کم رہ گیا اچھا اس والے پارڈ کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں میں نے اس شیوٹ کو دوبارہ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس والی شیوٹ کو تو میں ایک اور لنک کریئٹ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کے اندر شروع کریں